ایک آدمی کوٹھے پر گپا گپ کرنے گیا وہاں وہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کا اندر ہی نہیں جا رہا تھا آخر آدمی نے لڑکی کی پی پر تھوک دیا لڑکی نے زور سے تھپڑ مارا اور کہا ارے کمینے انسان تم نے میری روزی روٹی کی جگہ پر کیوں تھوکا بے شرم آدمی مانی رکھ سالیکا کھوپڑی دوڑی کھوپڑی دوڑ سالیکا فیڈیو پسندہ آ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں ایک آدمی کے پاس ایک فقیر آیا اور فقیر نے اسے کہا مجھے پیسے دو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی یہ سن کر آدمی نے کہا جاؤ سارا سلام آباد تمہارا آگے سے فقیر نے کہا کیا سلام آباد تمہارا ہے یہ سن کر آگے سے آدمی نے جواب دیا اوہ ماما پھر مجھے یہ بتا کہ جنت کیا تیری ہے جو یہاں پر اس کے پلات بیشتہ پیدہا ہے ایک آدمی رات کو تیزی سے اپنی بیوی کی ماں رہا تھا اور قریب ہی ان کا بیٹا بھی سویا ہوا تھا کہ بیٹے کی آنکھ کھل گئی بیٹا پریشان ہو کر جلدی سے باہر چلا گیا جب اس کا باپ فارغ ہوا تو وہ اس کے پاس گیا اور کہا ہاں خیر ہے بیٹا کیوں پریشان بیٹھے ہو بچہ بولا مجھے بتاؤ وہاں آپ امی کے ساتھ ایسا کیا کر رہی تھے کہ وہ چی کے ماں رہی تھی بات کو ٹالتے ہوئے اس کے باپ نے کہا میں اس میں انرجی بھا رہا تھا تاکہ وہ اپنے دنگ بند کے کام کر سکے جیسے ایک ٹائر کے اندر ہوا بری جاتی ہے تاکہ سارا دن ٹائر آرام سے چل سکے یہ سن کر بیٹے نے اپنا سر ہلایا جیسے کسی کو سمجھنی کا شہرہ کرتا ہے اور باپ کے پاس سے اٹھکا چلا گیا اگلے دن جب اس کا باپ پھر کام سے آیا تو اس نے دیکھا کہ بچہ پھر پریشان ہوا بیٹھا ہے اس کے باپ نے سوچا شاید یہ کل والی بات کو لے کر ابھی بھی اپنے ذہن میں گمہ رہا ہے اس نے پوچھا کیا ہوا بیٹا کیا ابھی تاک کل والے معاملے میں کنفیوز ہو یہ سن کر آگے سے اس کا بچہ بولا نہیں پاپا وہ تمہیں اچھے سے سمجھ گیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج صبح سامنے والوں کا لڑکا آ کر جو پاور آپ نے بڑی تھی چوس گیا لیکن پھر سبزی والا وہ پاور دوبارہ آبار گیا ہی 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 ہ